زندگی کا سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی آقا نے فرمایا کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن مسکراتا وہ جنت میں داخل ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے موم ہو رہے گا اللہ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لے گا وہ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے پھر اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے موم ہو رہے گا اللہ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لے گا اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں پھر اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سو تم مجھے یاد کیا کرو کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے مردہ جیسے ہیں پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر کی تو اتنی شان ہے سکون اگر زندگی میں چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر میں ہی سکون دل کو ملتا ہے راحت ملتی ہے دل تندرست ہوتا ہے اللہ کی یاد سے یہ وہ جو ہے دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کی زندگی میں بے چینی بے سکونی آ جاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو راحت اور سکون عطا فرماتا ہے اگر چاہے تھوڑا سا بھی ان کے پاس دولت ہے پیسے ہیں بڑی مشکل سے گزارے ہو رہے ہیں ان کے دل بھی سکون سے راحت سے ان کے دل مطمن رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور چاہے کروڑوں اربوں رویہ کوئی کمارا ہے اور اللہ کا ذکر سے وہ دور ہے تو راتوں کو پھر وہ نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں ساری ساری رات جاکتے ہیں پھر صبح بھی جب سوتے ہیں تو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں چاہے دولت بہت زیادہ ہے تو آپ کو تب بھی سکون ملے گا اگر کچھ بھی نہیں ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں آپ کو سکون دیتا ہے اور آخرت میں تو یہی مقام دے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام دے گا کہ وہ مسکراتا وہ جنت میں داخل ہوگا اور بڑی ہی فضیلت اللہ کے ذکر کی کیونکہ ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا امتی میرا غلام جب اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو علاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا نور کا ساہہ ان کے پر ہوتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں سے آسمان سے ایک فرشتہ ضرور بکارتا ہے کہہ اللہ کے ذکر کرنے والو اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے چودویں چاند کی طرح روشن ہوں گے اور انچے انچے مینار کی طرح نظر آئیں گے اور پھر ذکر کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پھر یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کی راہ پہ سونا چاندی کھرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کا ذکر کرنا پھر آپ کا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے سب پہ بازی لے گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جہاد اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد اکبر اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں لیکن آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے جو مقام ہیں وہ جہاد اکبر سے بھی زیادہ بلندرجیں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی ذکر کی شان اور برکت بہت زیادہ ہے خود بھی ذکر الہی کریں اور اپنے گھرولوں کو بھی عادت ان کو ڈالیں کہ جو فضول ادھر ادھر دھیان دیتے ہیں وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں دنیا عارضی ہے اور یہ جو ذکر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت اور قبر میں اس کا فائدہ پہنچے گا آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا